جو حضور سیدنا امام علی مقام کی شان میں آپ نے کہی ہے وہ اندوہناک گھڑی دردناک ماحول ہم اپنے گھر کو جب چھوڑ کے جاتے ہیں تو ماں بھی روتی ہے باپ بھی روتے ہیں رشتے دار بھی روتے ہیں آپ ذرا خیال کریں کہ جب امام حسین نے اپنا مدینہ چھوڑا ہوگا تو حسین کے نانا پر کیا گزری ہوگی ان کی ماں فاطمہ پر کیا گزری ہوگی مدینے والوں پر کیا گزری ہوگی نہ میں تعبیر کر سکتا ہوں نہ آپ تعبیر کر سکتے ہیں بس اسی ماحول کی منظر کشی کرنے کی کوشش کی ہے مطلع میں ملاحظہ فرمائیں توجہ چاہوں گا علماء کرام کی بھی خصوصی طور پر اس تصور کو ذہن میں رکھیں کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑ رہے ہیں اور ساتھ میں ان کے گھر والے ہیں قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے قدم بڑھا کے چلے سب کا دل ہلا کے چلے قدم بڑھا کے چلے چلے سب کا دل ہلا کے چلے چلے حسین چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور اس شیر پہ توجہ چاہوں گا تعبیرِ محقوس کی ایک صنف پیش کی ہے جو صنف شعر کی صنف شعر و سخن کی ایک خاص صنف ہے اسے ذہن میں رکھیں کہ زمین رونے لگی عرش کپ کپ آنے لگا زمین رونے لگی عرش کپ کپ آنے لگا زمین رونے زمین رونے لگی عرش کپ کپ آنے لگا وہ جب نبی وہ جب نبی کی نظر سے نظر ملا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے امامِ عالی مقام کتنے پاک ہیں اگر صرف پاکی کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو ایک رات کافی نہیں آیتِ تطہیر جن کی پاکی کی گواہ ہو ہم اور آپ ان کی پاکی کو کب تک اور کس حد تک بیان کر سکتے ہیں ہماری زبان بھی کہیں نہ کہیں جا کے ٹوٹ جائے گی مگر سلسلے پاکی ختم نہ ہوگا مگر میں نے کس نکتے نظر سے کس زاویے سے پاکی کے خیال کو بیش کیا ہے اسے ذہن میں رکھیں اور اس ماحول کو ذہن میں رکھیں جسے چھوڑ کے حسین جا رہے ہیں حسین پاک کی پاکی پیارش ہے رہا تھا حسین پاک کی پاکی پیارش ہے رہا تھا حسین پاک کی پاکی پیارش ہے رہا تھا رسول پاک رسول پاک کے عشقوں سے جب نہ آکے چلے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نارے حجری کارلم شہدائے کربلا نارے تکبیر نارے رسالہ عرق تاجل علماء نارے تکبیر حسین پاک کی پاکی پیارش ہے رہا تھا رسول پاک رسول پاک کے عشقوں سے جب نہ آکے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور یہ شیر آپ کے حوالے کرتا ہوں اپنے دھڑکتے ہوئے حسینی دل پر ہاتھ رکھ کر یہ شیر سنیے گا کہ پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر پہنچ کے رونے لگے سیدہ کی تربت پر جو کہہ سکے وہ جو کہہ سکے وہ کہا اور کچھ چھپا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور یہ شیر بطور خاص ہے پوری محبت کے ساتھ اس ماحول کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی نبی کا شہر نبی کا شہر کیا چھوٹا کہ بس قیامت تھی ہر ایک سمت ہر ایک سمت تھا ماتم وہ جب رولا کے چلے چلے حسین چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اور یہ آخری شیر اور حاصل ایک علام ہے پوری فلسفہ شہادت کوشش کی ہے کہ اس دو مصرے میں پیش کرنے کی کوشش کروں دو مصرہ ذہن میں رکھیں اور امام حسین کی شہادت کا فلسفہ اپنے ذہن میں رکھیں پوری محبت کے ساتھ یہ شیر سمارت فرمائیں کہ تمہارے نام سے سرکار دیں گے قربانی 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 شہادت نبی اٹھا کے چلے چلے حسین تو کربل کو سر اٹھا کے چلے اب ان شہ سوارانِ کربلا ان نونحال کو ذہن میں رکھیں جن میں کوئی علی اصغر جیسا بچپن لیے ہوئے ہیں کوئی علی اکبر و قاسم بن حسن جیسی جوانی لیے ہوئے ہیں کوئی اونو محمد کی بھولی یا دائیں لیے ہوئے ہیں اس کو ذہن میں رکھیں اور انہیں کیا پتا تھا کوئی لڑنے کے لیے اپنے خاندان والوں کو لے کے نہیں جاتا یہ تو حسین والے تھے موسیقی